اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا اسٹرکٹر محمد افاق اور آج میں حاضر ہوں ایک امپورٹنٹ کورس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آج سے ہم پروپرلی شروع کرنے جا رہے ہیں سی اور سی پلس پلس کا پرگرامنگ کورس اس کورس میں میری فل فلیچ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو تھیوریٹیکل باتوں سے زیادہ پریکٹیکل ڈرمز میں سی پلس پلس سکھائی جائے تاکہ آپ کو آگے کیریئر لائف میں اس کی فل سپورٹ ملے اور آپ کو یہ تمام تر چیزیں سولپ آؤٹ کرنے میں آسانی ہو سیمیلرلی آج میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں سی اور سی پلس پلس کے بارے میں نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم پروپرلی پریکٹیکل ڈرمز میں سٹارٹ کریں گے آپ کو سی پلس پلس کے لئے انوائرمنٹ ویریئیبنز اور وہ تمام تر کمپیوٹر میں سیٹ اپ کرنا بھی سکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم سی پلس پلس کے کچھ پروگرامز کو بھی ڈسکس کریں گے نیکس کلاس میں انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ یہ فرق سمجھ لیں کہ سی اور سی پلس پلس میں فرق کیا ہے سی لینگویج جو ہے وہ 1969 میں انوائرمنٹ کی گئی تھی اور اس کا مقصد تھا zero one والی لینگویج یا مشین لینگویج سے تھوڑا آگے ایڈوانس جانا مطلب کیا کہ وہ لینگویج جو یومن انڈرسٹینڈ کر سکے دیکھیں پہلے جتنی بھی لینگویجز تھی وہ کمپیویجر صحیح انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا لیکن اس لینگویج کو یومن کی طرف سے انڈرسٹینڈ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا تھا جیسے کہ اگر آپ کی پاس ایک نمبر ہے 10 آپ اسے بائنری میں کنورٹ کرتے تو وہ 01001 کی فارم میں آ جائے گا تو یہ ایک کافی مشکل ٹاسک ہے کہ اگر آپ ہر نمبر کو اس طرح میمورائز کر کے یاد رکھیں تو یہ کمپیویٹر کے لئے تو آسان تھا کمپیویٹر کو کچھ کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کے پاس جو بیسیکلی ہیومن تھا اس کے اوپر یہ مسئلے آ رہے تھے کہ اس کو یہ چیزیں یاد رکھنا مشکل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اس کے بعد ہائی لینگویجز کا دور آیا جس کی وجہ سے جو ہے تمام تر لوگوں کے لئے پروگرامنگ کانسپٹس اور پروگرامنگ کرنا آسان ہو گیا مطلب کمپیویٹر کے ساتھ بات کرنا آسان ہو گیا کمپیویٹر سے آپ مختلف کام جو لے سکتے ہیں مطلب ایک آپ سافٹویر کرتے ہیں یا ایک کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں جس کی طرح آپ کمپیویٹر سے اپنا کام لیتے ہیں لیٹس ہے آپ نے کوئی ڈاکیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ڈاکیمنٹ کرنے کے لئے آپ کس سافٹویر کا استعمال کرتے ہیں یا نوٹ پیٹ کا کرنیں گے ایم ایس ورڈ کا کرنیں گے تو یہ اس طرح کے تمام تر سافٹویر کس میں کریئٹ کیے جاتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز میں کریئٹ کیے جاتے ہیں تو پروگرامنگ لینگویج نے انسان کی زندگی انتہائی آسان کر دی انٹرمز آف کے وہ اپنی تمام تر میسیجز اپنی تمام تر انسٹرکشنز کمپیویٹر تک آسانی سے پہنچا سکے تھوڑی سی ہسٹری کو ڈسکس کر لیتے ہیں C اور C++ میں پہلا فرق اور سب سے امپورٹنٹ فرق یہ ہے کہ C language ایک procedural language ہے اور C++ ایک procedural plus object oriented programming language ہے اب یہ procedural اور object oriented کا کیا مقصد ہے آپ کو ذرا جسٹ demonstrate کرنے کے لیے کہ اس میں جو ہے نا codes لیکھے جاتے ہیں practically ہم جب next class میں دیکھیں گے کہ ہم نے ایک program create کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو line of codes لکھنے پڑتے ہیں تو جو C language چیز میں code جو ہے وہ line by line execute ہوتا تھا line by line سے مراد یہ ہے کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 whatsoever جتنی بھی lines آپ نے code لکھا ہے تو پہلے line 1 کا code execute ہوگا پھر line 2 کا جو اندر statement سے وہ execute ہوگی پھر line 3 کی statements execute ہوگی ایسا نہیں تھا کہ پہلے line 1 کا line 2 کا اور پھر line 7 کا execute ہوگا نہیں لیکن اگر آپ object oriented کی terms میں بات کرتے ہیں تو object کے اندر آپ ان statements کو functions کو اور ان تمام تر statements اور functions loops ان کو combine کر کے ایک جگہ کے اوپر آپ جو ہے language کی طرح اپنا کام لے سکتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی یہ restriction نہیں ہے کہ آپ کا جو code ہے وہ line by line execute ہوگا کیونکہ اس میں functions, variables ان چیزوں کو انکٹھا کر کے object کی form میں بھی store کیا جا سکتا ہے ایک بات ذرا سن لیں کہ C++ سے وہ تمام تر کام کیے جا سکتے ہیں جو C language سے بھی کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ C++ ہمارے پاس procedural plus object oriented programming language ہے لیکن C language سے وہ تمام تر کام نہیں لیے جا سکتے ہیں جو ہم C++ سے لے سکتے ہیں let's say اگر میں نے object classes اور polymorphism, inheritance یہ میں نے مختلف terms کے نام لیے ہیں جو کہ آپ C میں نہیں کر سکتے C language میں اس کی support نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ C language ایک object oriented programming language نہیں ہے لیکن جو آپ کی C++ ہے وہ fully featured object oriented programming language ہے I hope so آپ کو یہ چھوٹا سا introduction C اور C++ کا سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ next class سے ہم properly اس کا setup create کریں گے اور تمام تر topics کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم practically discuss کریں programs کی صورت میں discuss کریں انشاءاللہ next class میں ملاقات کرتے ہیں تب تر کے لئے stay tuned اللہ حافظ